دراصل بکانیر جمین گھوٹالے میں رابٹ وارڈرہ سے جڑے ماملے کو لے کر گروہ وار کو جودپور ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی سنوائی میں رابٹ وارڈرہ کے وکیل نے بحث کے لیے سمیہ دینے کی مانگ کی جس پر ایڈی کے عدی وقت تھا راج دیپک رستوگی نے اس پر ویروت جتایا کورٹ نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد ماملے کی اگلی سنوائی کی تاریخ 12 ستمبر رکھ دی ہے اسی دن ماملے کی اگلی اور آخری بحث ہوگی جس کے بعد وارڈرہ پر فیصلہ لیا جائے گا جس طرح سے ایک کے بعد ایک کونگریس نیتا پر موڈی سرکار کا شکنجہ کستا جا رہا ہے اور لگاتار کونگریس نیتا جیل جا رہے ہیں ایسے وقت میں روبٹ وارڈرہ کی چنتہ بڑھنا لازمی ہے آپ کو بتا دے کہ روبٹ وارڈرہ دارستان میں جمین گھوٹالے میں فسے ہیں دراصل روبٹ وارڈرہ پر آروپ ہے کہ بیکانیر کے کولائیت میں اویت طریقے سے زمین کی خرید فروک ہوئی ہے دراصل یہ جمین مہاجن فیلڈ فائرنگ رینج سے وستاپیت لوگوں کو دی جانی تھی لیکن سرکار کی ادھکاریوں کے ساتھ مل کر یہ جمین فرجی لوگوں کے نام کر دی گئی جس کیس میں روبٹ وارڈرہ بھی فسے ہیں رائستان پولیس نے اس معاملے میں اٹھارہ چار شیٹ داخل کی تھی جس کے بعد میں اس کیس میں دو اور چار شیٹ جوڑ دی گئی ہیں ایس پی این نیوز کے لیے میں برمان شیعہ داؤ دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس پی این نیوز